اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے سچی محبت کی ہوگی اللہ رب العزت سے سچا عشق کیا ہوگا صرف وہی جواب دے سکے گا کہ میرا رب میرا اللہ ہے لیکن اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل قصہ مانتے رہے کسی اور کو حاجت روا مانتے رہے کھلے عام جھوٹ بولتے رہے حرام مال کھاتے رہے وہ جواب نہیں دے سکتا دوسرا سوال ہوگا جو تمہارے سامنے یہ کون ہیں دنیا کی زندگی میں سنتوں کی پابندی کی ہوگی سنتوں کا احتمال کیا ہوگا علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبتیں حاصل کر کے ان سے سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کر کے ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا وہ کہے گا یہ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا ہوگا نبی کے طریقوں سے مو موڑا ہوگا نبی کی سنت کی قیمت ایک ٹکے کے برابر بھی اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ جواب نہیں دے سکتا وہ یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ شخصیت کو نہیں ہے تیسرہ سواد ہوگا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تیرا دین تیرا دھرم تیرا مذہب کیا ہے اگر اس دنیا کے اندر سو فیصد مذہب اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا مذہب اسلام کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا مذہب اسلام ہی کے طریقوں میں اپنی نجات اور کامیابی سمجھی ہوگی مذہبِ اسلام سے سچی محبت کی ہوگی مذہبِ اسلام کو دنیا کا سب سے بہترین اور برحق مذہب مانا ہوگا تو وہ فوراں جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے دینِ اسلام کے احکام کو توڑیں دینِ اسلام کے احکام سے موڑیں دینِ اسلام کو نجات کا ذریعہ نہ سمجھیں دینِ اسلام کو اپنی کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھیں مذہبِ اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو شرم آئے اس کو حیاء آئے وہ سمجھتا ہو کہ اگر میں مذہبِ اسلام کو مکمل طور پر فولو کر لوں گا مکمل طور پر مان لوں گا تو میں رسوہ ہو جاؤں گا میں ظلیل ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنا خلیہ اپنا چہرہ اپنا لباس اپنا کھانا پینا رہنا سہنا اسلام کے مطابق کر لیا تو مجھ کو زلطوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ سوچ ہوگی خدا کی قسم وہ قبر کے اندر فرشتوں کو جواب نہیں دے سکتا دنیا کے پیپروں کے اندر اگر سو فیصد نمبر بھی نہ آئیں تب بھی انسان پاس ہو جاتا ہے لیکن قبر کے جو تین سوالات ہوں گے اور ان تین سوالات کے اندر سو فیصد نمبر نہیں آئے ہوگے صحیح جواب نہ دیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر قبر کو اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا ساری زندگی اس کے اندر جلتا رہے گا اور اگر اس پیپر کے اندر پاس ہو گیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے قبر کو باغیچہ بنا دیا جائے گا اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے نم کا نعمت العروض تم ایسے آرام کے ساتھ سو جاؤ جیسے دلہن پہلی رات آ کر سوتی ہے اور اس کا محبوب اس کا شہر اس کو آ کر جگاتا ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو جگائیں گے اور اس کو پاس کر دیں گے